اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو کا مقصد آپ کو پرانے کلچر سے روشناس کرانا ہے پرانے دور ہوا کرتے تو اس طرح کی ایک آگل جلانے والی انگیٹھی ٹائپ ہر گھر میں ہوا کرتی تھی جس کے اندر کھانا بھی پکتا ہوتا تھا لکنیوں کے اوپر پھر وہ کوئلے بعد میں کمروں کو گرم کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتے تھے اور یہ گھر کا ایک اہم جز ہوا کرتی تھی یہ اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے چاولوں کا پتیلہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر چائے بنانے کے لیے دودھ بھی رکھ دیا گیا ہے اور سارے گھر والے بچے گردی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو بچوں کے لیے بھی یہ ایک ندر نیا تجربہ ثابت ہوا اور بڑوں کے لیے بھی تو مجھے بھی اس میں کافی اٹریکشن فیل ہوئی بڑے عرصے بعد میں نے یہ دیکھا تو بچمند کی یادیں تازہ ہو گئیں یہ دیکھیں اس میں لکنیاں بھی سالم لگ جائے کرتی تھیں لکنیوں کے لیے بھی جگہ ہوا کرتی تھی اور پھر یہ جو اندر کوئلوں بچتے تھے تو اس میں جو راک ہوا کرتی تھی جسے سرائیکی میں سوا بھی کہا کرتے تھے وہ پھر اگلے دن برتنوں کو مانجنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی اس سے برتن مانجے جاتے تھے اور کچھ لوگ دانتوں کو بھی صاف کیا کرتے تھے تو وہ یہ چیز ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی اور یہ پورے گھر کے اندر یہ ٹریبل کیا کرتی تھی جس کمرے کو گرم کرنا مقصود ہوا کرتا تھا تو یہ اس کمرے میں رکھتی جاتی تھی اور رات جب تک لوگ اس کے ادگرد کٹھے رہتے تھے تو یہ ایک کلسٹر پوائنٹ کا کام بھی کرتی تھی لوگ اس کے ادگرد بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپیں بھی لگایا کرتے تھے اور لوگوں کا بانڈ آپس میں کافی مضبوط تھا تو آج کل تو پھر گیس کا دور آ گیا اس میں یہ ہے کہ بس کھانا بنانے والا بندہ صرف کچن میں موجود ہوتا ہے باقی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں سولہ سو روپے کی جناب یہ میرے سو سر خرید کر لائے انہیں پرانی چیزوں کا شوق رہتا ہے تو یہ موٹی چادر والی انہوں نے اپنے لئے خصوصی آرڈر دے کر بنوائی تاکہ دیر پا رہے اور کافی چلتی رہے اس میں پھر لکنیاں تو فیول عام ہیں کیونکہ اب لکنیوں کا استعمال بہت کمی جگہوں پر رہ گیا ہوا ہے آج کل کی خواتین چونکہ میک اپ کنسرن ہے اور سکن کے بڑے کیر کرنے کا رواج ہے تو اس صورتحال میں اس طرح کی لکنیوں کے اوپر خواہش ککنگ کی آپ کے لئے کچھ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ویسے اس سے سکنگ کو ہوتا کچھ نہیں ہے میں خود بھی ککنگ کرتا رہتا ہوں کبھی کبار لکنیوں پر لیکن بس اب وہ موڈرن دور ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا اور کبھی ہفتے میں ایک دفعہ خود بھی آپ اس طرح کی پارٹی کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا گھر میں شکریہ شکریہ